بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری آپ کو یقیناً پتا ہے کہ میں بھائی پروفیشن جو ہے وہ ایک وکیل ہوں ایک لوگ کا سکولر ہوں ریسرچر ہوں تو جناب میں نے جو جیورسپرڈنس کو پڑھا ہے یعنی کہ جو قانون کی فقہ ہے اس کو پڑھا ہے دنیا کی جتنی پلٹیکل فلسفی ہے اس کو پڑھا ہے تو اس میں دو چیزیں آپس میں متزاد رہی ہیں یعنی کہ ایکسپلائٹیشن یا کرپشن اور ازاد عدلیہ رول آف لاؤ یعنی کہ دنیا میں جب بھی ازاد عدلیہ کی بات کی جاتی ہے جب بھی رول آف لاؤ کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں ازاد عدلیہ ہوگی تو باقی ملک کے جو مسائل ہیں وہ سارے خود ختم ہو جائیں گی تو جناب میں بھی اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں ازاد عدلیہ ہو اگر کسی ملک میں قانون کی حکمرانی ہو تو پھر یقیناً جناب اس ملک میں کرپشن ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جو ازاد عدلیہ ہے جو رول آف لاؤ کی پبندی کر رہی ہوتی ہے وہ اس چیز کی گرنٹی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو جو قانون ہے اس کی وائلیشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کو قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن آپ سب کو بتایا کہ پاکستان میں اس وقت کرپشن اپنی کس انتہا کو پہنچ چکی بلکہ اگر ہم جو انٹرنیشنل اداروں کی ریپورٹیں پڑے تو ان میں جو کم از کم جو متحد عدلیہ ہے جو سبارڈی نیٹ جوڈیشنی کہا جاتا ہے وہ بھی پاکستان کے جو کرپٹ ترین بددیانت ترین ادارے ہیں ان میں شامل ہے اور اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا جو ایک کلرک ہے اس سے آپ نے اگر کسی فیصلے کی نقل بھی لینی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دو سو پانچ سو روپے دینے پڑے گی کوئی آن لائن کوئی آٹومیٹک سسٹم بنایا ہی نہیں جاتا اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ان لوگوں کی کرپشن ختم ہو جائے گی اگر بنایا جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کو خراب کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے جی سسٹم چلتا ہی نہیں تو لہٰذا آپ کو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ نے کام کروانا ہے تو اس طریقے سے ازاد عدلیہ اب کیا کون سی ازاد عدلیہ ہوگی تو جناب ازاد عدلیہ اس وقت ہوگی جب آپ ججز جو ہیں ان کو میرٹ پر ان کو ان کی آپ کمپیٹنس یعنی کہ صلاحیت کی بیسس پر اور ان کا جو ماضی ہے یا ان کا جو تجربہ ہے اس کو اگر آپ شفاف طریقے سے دیکھیں گے تو ہمارے ملک میں جناب جو متحت عدلیہ ہے اس میں تو برائے نام مقابلے کے امتحانات ہے کسی دور میں یہ جو پبلک سروس کمیشن ہے جو سوبوں کے پبلک سروس کمیشن ہے تو ان کے ذریعے جو ہے وہ متحت عدلیہ کی جو ہے وہ سیلیکشن ہوتی تھی تو اس وقت پھر بھی کسی حد تک جو ہے وہ قابل مین تھی یا پھر جو لوگ بھی مقابلے کے امتحانات میں اچھی پوزیشن لیتے تھے تو ان کو سیلیکٹ کیا جاتا تھا پھر جناب 93 کے بعد عدلیہ کی ازادی عدلیہ کی اٹانومی کی تحریک چلی جس میں ہمارے بہت سارے وقلہ دوست بھی شامل ہیں آج بھی شامل ہیں تو اس کا انتیجہ یہ نکلا کہ ہائی کوٹوں کو ریکروٹمنٹ یعنی کہ ججز کی برتی کرنے کا اختیار دے دیا گیا تو پھر جناب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ججز خود میرٹ پہ برتی نہیں ہوا وہ میرٹ پہ برتی کدھر سے کرے گا اور یہی وجہ کہ آئے روز ایسی شکایات ملتی ہیں کہ فلان کو پائنٹ کر دیا فلان کو پائنٹ کر دیا فلان فلان کا رشتے دار ہے فلان فلان کا رشتے دار ہے اور خاص طور پر ایک وکیل جو ہے اسے تو ہر جج کے مطلق پتا ہے کہ اس کی کیا کے پیس تھی بلکہ ہمیں تو بہت سارے جو سبارڈینیٹ عدلیہ کی جزیز ہیں ان کے مطلق یہ بھی اکثر جو ہے وہ دھچکہ لگتا ہے کہ انہوں نے شاید لاکی ڈگری بھی لیئے یا کہ نہیں لیئے کہ ان کو جو قانون کے جو بنیادی حصول ہے ان کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو جب آپ انصاف کی کرسی پر اس قسم کے لوگ بٹھا دیں گے جو انکامپیٹنٹ ہوگئے جن میں قابلیت نہیں ہوگی جن میں لیگل جورسپروڈینس جا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو وہ انصاف کیا کریں گے انصاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے انصاف کرنے کے لیے ایکسٹر آرڈینری برین چاہیے ان کو پراپر ٹریننگ دینی چاہیے تو پھر جب جناب کرپشن بھی ہوگی فیس ویلیو چیرہ دیکھ کر پیسے لے کر یا اور بہت سارے مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب سفارش، اسرورسوخ، نیپوٹیزم، فیورٹیزم مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو سباورڈینیٹ جیجز ہیں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا جاتا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ کسی بھی شخص سے جا کے پوچھ لیں کہ جی آپ آپ نے جو کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب وکیل کو چھوڑے ججی کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے لوگ ایفرٹس کرتے ہیں کہ جس جج کے سامنے ان کا کیس لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اپروچ کرنے اس کے کسی بھائی کو اس کے بیوی کو اس کے کسی رشتے دار کو اس کے باپ کو اس کے جاننے والے کو اپروچ کریں اور اپروچ کرتے ہیں جناب ہماری فیور میں فیصلہ کر دیں تو اکثر اکات تو اس لیے بھی اپروچ کیا جاتا ہے جناب میرا فیصلہ کر دیں جو مرضی کر دیں یعنی کہ رکھ کے نہ بیٹھے رہے مجھے ذینی عذیت سے نجات دلائیں تو جہاں تک ہماری سپیریئر یعنی کہ اعلی عدلیہ ہے اس کی کر رہی ہیں جو ہائی کورڈ لیول پر شروع ہوتی ہیں تو ہائی کورڈ لیول میں تو آپ جناب دیکھیں کہ مجھے بھی ایک عرصہ گزر گیا ہے تکر رہی ہیں ہوتے اور اچانک ابھی تو دوہزار دس میں جو ہائی کورڈ میں تکر رہیوں کا سسٹم تھا اس کو امپروو کیا گیا اس میں جوڈیشل کمیشن آپ پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا جس میں آٹھ دس لوگ بیٹھتے ہیں اور مجھے اس چیز کی سمعی نہیں آتی کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جمہوریت کو اسی لیے پسند کیا جاتا ہے کہ کولیکٹیو وزدم کبھی غلط نہیں ہوتا لیکن ہمارے ملک میں بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم وہ کلا خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا کولیکٹیو وزدم ہے کہ جن کو ایک شخص جس کی پوری بار میں جو ہے اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے جو ونرلائک بھی مشہور ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پریکٹس کاری نہیں رہا ہوتا وہ سیاست کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کا رشتے دار ہوتا ہے کسی اعلیٰ عدلیہ کے جج کے چیمبر سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا کوئی اور تعلق ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے جناب اعلیٰ ہائی کورڈ کے جج میں قرر کر دیئے جاتے ہیں پھر چونکہ یقینا یہ سٹیٹ کی پاور ہوتی ہے ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم اس کے سامنے پیش ہوں حالانکہ ہمیں اس کی قابلیت کا بھی پدا ہوتا ہے اس کا یہ بھی پدا ہوتا ہے کہ اس نے عدالتوں میں کتنی پریکٹس کی ہے یا اس کے تعلیمی حالات کیا ہیں ابھی کچھ جو عدالتوں کے ججز ہیں ان کے مطلق مختلف قسم کی کمپلینٹس ہیں کسی کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈگری جالی ہے کسی پر اور مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور آج تک ہمارے ملک میں کسی عدلیہ کے جج نے جب اس پر الزام لگا ہے تو اس نے خوشی سے استیفہ نہیں دیا دیکھیں ایک آنیس شخص ایک کمپیٹنٹ شخص دیکھیں آئی کورٹ کے جج کی کیا ہے دس بارہ لاکھ پیتن خواہ چلے اور گاڑی شاڑی ہوتر یہ پروٹوکول یہ چیزیں ہیں وہ تو آلٹی میٹلی ختم ہونا ہی ہوتا ہے تو اگر ایک جج دس ایک شخص جو ہے وہ دس بارہ لاکھ یا پندہ لاکھ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس پر جب الزام لگے گا تو وہ تو ایک سیکنڈ میں ریزائن کرے گا یہ پڑی ہوئی آپ کی نوکنی میں نہیں کرتا تو اکثر چونکہ ایسے لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی اتنی ارننگ کی کپیسٹی نہیں ہوتی تو جب آپ کسی ایسے وکیل کو جج بنا دیں گے جس کی کپیسٹی ارننگ یا جس نے کوئی پریکٹس کی نہیں ہوگی کوئی کاروبار کر رہا ہوگا سیاست کر رہا ہوگا یا کوئی مینے کے لاکھ دو لاکھ کما لیتا ہوگا تو اس کو جب آپ دس بارہ لاکھ کی تنخواہ پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو آپ بہت زیادہ پائکسنڈ پرویلجیز سہولتیں گاڑیاں جو پروٹوکول ہے وہ دیں گے تو وہ تو پھر اس کے ساتھ چمٹا رہے گا اس کو تو اب مار بھی دیں گے تو وہ کہے گے میں نے مر نہیں ادھا رہا وہ یہ نہیں سنے گا کہ اس پر جو الزامات لگے ہیں کیا ان الزامات کی شفاف تحقیق ہونا ایک شخص کے عودے پر بیٹھے ہوئے ممکن ہے یا نہیں تو ہمارے ملک میں تو ججز کے جو عودے ہیں ان پر اس وقت تک لوگ چمٹے رہتے ہیں جب ان کو نکال کے باہر نہیں پھینک دیا جاتا اور پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں جی کہ میں نے تو کی یہی کچھ نہیں تو میں جس ایشو پر بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی ملک میں دیانت دار اور متحرک عدلیہ موجود ہو تو ایسے سسٹم میں کرپشن ہو ہی نہیں سکتی تو جو کہ دو چار دس پرسنٹ کرپشن ہوگی تو ان لوگوں کو ہمیشہ یہ خطشہ رہتا ہے کہ جب میں عدالت میں جاؤں گا تو مجھے سزا بھی ہوگی میں مارا جاؤں گا جتنی ہماری جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں جن کے عدالتی نظام مضبوط ہیں تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بڑی سیولائز قسم کی دمکی دیتے وہ کسی کو گالی نہیں دیتے وہ کسی کو تھریٹ نہیں کرتے وہ سمپلی یہ کہتے جی میرا my lawyer will talk to you کہ میرا وکیل آپ سے بات کرے تو جب وکیل سے بھی معاملہ تیہ نہیں ہوتا تو پھر وہ شخص کہتا ہے جی کہ now I'll see you in the court کہ میں اب آپ کو عدالت میں دیکھوں گا یعنی کہ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اگر میں اس شخص کو عدالت میں لے جاؤں گا تو مجھے انصاف ملے گا تو پاکستان میں عدالت کے نام سے لوگ گبراتے ہیں پاکستان میں لوگ پولیس میں جانے سے گبراتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہے لیکن میں تباہ ورباد ہو جاؤں گا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا مجھے لوٹ لیا جائے گا اور مجھے انصاف بھی نہیں ملے گا تو میں بات کر رہا تھا ایک لیگل فلسفی کی بات کر رہا تھا ایک جو ہے وہ مفروضے کی بات کر رہا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ جس ملک میں دیانتدار اور متحرک ڈائنمک عدلیہ ہوگی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہو سکتی یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ دیانتدار اور متحرک عدلیہ اور کرپشن دو متزاد چیزیں ہیں یعنی جب بھی عدلیہ ازاد ہوگی دیانتدار ججو پر مشتمل ہوگی کمپیٹنٹ ججز پر مشتمل ہوگی ڈائنمک ہوگی متحرک ہوگی تو اس ملک میں بے انصافی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اگر کوئی بے انصافی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا بھی ہو جاتی تو ہمارے ملک میں تو دیکھیں کہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہم عدالتوں میں کسی شخص کی ان لیگل اپائنٹمنٹ کو چیلنج کر دیتے ہیں جی کہ یہ شخص احل نہیں ہے اس میں قابلیت نہیں ہے یہ کوالیفکیشن پوری نہیں کرتا یہ پلیٹیکل اپائنٹی ہے یا یہ کسی کا فرنٹ مین ہے یہ کسی کا فیورٹ ہے کسی کا رشتے دار ہے تو وہ سارے لوگ یقیناً عالی عدو پر فائز ہوتے ہیں تو ہماری عدالتوں میں ان کیسوں کو پھینک دیا جاتا ہے اور اکثر اس قسم کے کیسز جن کو ہم ریٹ آف کو ورنٹو بولتے ہیں ان کو اتنی گہرائی میں پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو بھی ان کے دو چار یا پانچ سال کا ٹنیور ہوتا ہے یعنی کہ عرصہ ملازمت ہوتا ہے وہ پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ریٹیں جو ہے وہیں پہ پڑی جاتی پڑی رہتی ہیں اور پھر جب کبھی عدالت کے سامنے آتی ہے جی آپ تو وہ بندہ چلا گئے یعنی کہ ہماری جیجز کی ایک عجیب انالوجی ہے جی کہ ایک شخص لوٹ کے چلا گیا ہے تو ہم اس سے لوٹ مار کل مال بھی نہیں لیں کہ ایک شخص تھائن اہل ایک عوضے پر پائنٹ قرر ہونے کا اہل ہی نہیں تھا تو اب وہ لوٹ کے چلا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو لے گیا ہے ٹھیک لے گیا اگر ملک کے خزانے کے ساتھ یہی کیا جائے گا اگر ملک میں اسی طرح سے لوگوں کو بچایا جائے گا تو پھر یقینا ٹھیک ہے آج غریب لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو میں یہاں پر یہ وارن کر دوں کہ دنیا میں پھر غریب لوگوں کی ہی طاقتی ہے جو بڑے بڑے جو اقتدار میں لوگ موجود ہیں ان کی سر بھی اتار دیتے ہیں ان کو چوک چراہوں میں فانسیاں میں دی جاتی ہیں اور ان کے محلات ان کے جو بڑے بڑے جائدادیں ہیں یا جو اس قسم کی چیزیں ہیں لوگ ان کو پھر نہیں دیکھتے فرانس کا انقلاب اس چیز کی مثال ہے امریکہ کی جو لیبریشن فریڈم مومنٹ ہے وہ اس چیز کے مثال ہے وہاں بر جسٹ ایک چھوٹا سا ٹیکس لگایا گیا تھا اور عوام نے کہا کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ ہمیں نمائندگی نہیں دیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اور اس کا انتیجہ کیا نکلا جسٹ ویدن گیارہ سال کے اندر اندر برطانیہ کو امریکہ جیسا ذرخیز ملک چھوڑنا بڑا اور امریکہ ازاد ہو گیا پھر جناب آپ آگے آ جائیں ریشیہ میں آ جائیں روس کے انقلاب کو دیکھ لیں کہ زار ان کے آج بھی آپ محلات دیکھیں تو آپ دھنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان کے آپ چرچس دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو کدھر گئے وہ زار ان کی ہڈیاں تک نہیں ملی پھر اس کے بعد آپ چائنہ میں آ جائیں اس کے بعد دنیا میں اور بہت سارے انقلابات ہیں تو اگر اس سب کانٹیننٹ میں 1947 میں اگر انگریز یعنی کہ بریٹش گورنمنٹ اگر رزسٹ کرتی تو پھر اس یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے جو دنیا کے باقی ملکوں میں ہوا ہے تو ہمارے ملک کے جو اہل اقتدار ہیں وہ جس بھی طریقے سے برسر اقتدار آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حالات کی نذاکت کا احساس کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو ہماری عدلیہ ہے اس کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر عوام کے ہاتھوں میں معاملہ چلا گیا تو پھر ان کے یہ بڑے بڑے اہدے بڑے بڑے آفسیز اور اسی طرح جو ہماری انتظامیاں یعنی کہ جو ہماری حکومتوں میں بڑے بڑے اہدے انجوائے کرنے والے پھر کوئی بھی نہیں بچے گا عوام کی طاقت ہی سپریم ہے وہی طاقت سب سے بڑی ہے اور اگر عوام کی مرضی کے خلاف عوام کو لوٹ مار کرنے کے لیے عوام کو کرپشن سے دوچار کرنے کے لیے حکومت کی جائے گی تو اس کے انتائج اچھے نہیں ہوں گے میں صرف بتا سکتا ہوں ورنہ پھر درنے اب شروع ہو چکے ہیں اب میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان کے عوام جو ہے مزید ایکسپلائیٹیشن استحصال بے انصافی یا پھر کرپشن کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں ہیں تو چلیں فرض کریں اگر دبا بھی لیں گے کہ دو سال اور دبا لیں گے پھر دبارہ شروع ہو جائیں گے انلیس کہ آپ لوگ جو اہل اقتدار ہیں چاہے وہ جج ہیں وہ وزیر ہیں وہ بڑے بڑے افسر ہیں وہ اپنی آدتیں بدل لیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں